بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ ایم سی بی لائیو اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ایش بی ایل اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ گار بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس ایم سی بی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگ کسی بھی فیملی میمبر یا کسی دوستیاں کسی کو بھی اپنے اس کے ایش بی ایل اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا چاہتے ہو تو وہ کیسے بھیجیں گے اور اس کا اکاؤنٹ ایڈ کیسے کریں گے بینیفیچری جس کو ہم بولتے ہیں اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے سینڈ کرنے کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا مکمل ویڈیو دیکھنیے اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمان دیکھ لینا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو یہاں پہ میں نے ایم سی بی لائیو اپلیکیشن کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد سائن ان ہو جاؤں گا اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو جاؤں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو جانا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو چکا ہوں mcb live application یہاں پہ sign in ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے funds transfer اس پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے یہاں پہ میں funds transfer پہ click کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو existing پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کی already beneficiary aid ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس beneficiary کو choose کر کے select کر لینا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین ڈاٹ کے لائن کے نشان نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے اور یہاں پہ ایڈ نیو پے پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایڈ نیو پے پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ گرین کلر میں ویڈن ایم سی بھی لکھا ہوا ہے یعنی اگر آپ لوگوں کا ایم سی بھی اکاؤنٹ ہے تو اسی پہ ہی رہنے دینا ہے اگر آپ لوگوں کا کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے جیسے ہم ابھی ایش بی ایل ابھی بینک میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ دوسری بینک ہے تو یہاں پہ ہم آدھر بینک پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آدھر بینک پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ بینک پہ کلک کر لینا ہے اور وہ بینک سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایش بی ایل میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایش بی ایل کا اکاؤنٹ یہاں پہ سیٹ کریں گے اور یہاں پہ ایش بی ایل یہاں پہ کونٹ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پے اکاؤنٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کر لینا ہے اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ پے ایمیل آئی ڈی یہ آپشنل ہے اس کے بعد یہاں پہ پے نکنیم لکھ لینا ہے اور سب سے اوپر جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں یہاں پہ نیم لکھ لینا ہے اس بندے کا آپ لوگوں نے یہاں پہ نام لکھ لینا ہے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہو لیکن جس بندے کا نام ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے کیونکہ آگے چل کے اس کا جو بھی ٹائٹل ہوگا کس بندے کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو خود بخود وہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں ابھی نام لکھے اور اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کروں گا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اوپر آپ لوگوں نے نام لکھ لینا ہے اس کے بعد سیلٹ بینک میں آپ لوگوں نے بینک سیلٹ کر لینا ہے اور پے اکاؤنٹ نمبر میں آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پلیز انٹر فورٹین ڈیجٹ اکاؤنٹ تو آپ لوگوں نے چودہ نمبر اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پے نکنے اور سمیٹ پہ کلک کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنی پوری انفارمیشن یہاں پہ انٹر کر دی ہے اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر بھی انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں سب میٹ پہ کلک کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی اچھے طریقے سے اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا ہے اس کے بعد سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے میں نے جیسے ہی سب میٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مزے کی بات یہاں پہ آپ لوگوں کو میں جب بھی بینیفیچری ایڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو آپ لوگوں نے جس اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ ٹائٹل یہاں پہ آٹومیٹک آ جائے گا یہاں پہ ہماری کنفیزن دور ہو جاتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ بلکل درست ہے اور اسی بندے کا ہے جس کا یہاں پہ نام بھی آ چکا ہے تو یہاں پہ ابھی کنفرم پہ کلک کروں گا اور کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد ون ٹائم پاسورڈ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل یا ای میل پہ آ جائے گا وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے ون ٹائم پاسورڈ انٹر کر دیا ہے جو کہ مجھے ای میل کے ذریعے ریسیو ہو چکا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں سب میٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے سب میٹ پہ کلک کیا ہے تو کنفرمیشن ہو چکی ہے ہماری پے ایڈیشن سکسیس فولی ہو چکی ہے ہماری جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ ہمارا یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پے ناو پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں پے ناو پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ابھی اسی اکاؤنٹ کو سیلٹ کر کے یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ ٹرانسفر فرام یہاں پہ آپ لوگوں کا اگر دو یا تین اکاؤنٹ ہے تو جس اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کے پیسے پڑے ہو بیلنس پڑا ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں یہ اکاؤنٹ سیلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ میں اس کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے جتنا اماؤنٹ آپ لوگوں یہاں سے سینٹ کر لیتے ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیکی دوستو یہاں پہ میں نے اماؤنٹ جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ پرپوز آف ٹرانزیکشن آپ لوگوں نے یہاں پہ پرپوز آف ٹرانزیکشن میں یہاں پہ کوئی بھی دے سکتے ہو یا فیملی میمبر یا کوئی بھی جو بھی پرپوز آپ لوگ دینا چاہو وہ یہاں پہ دے سکتے ہو میچل فرنڈ بھی آپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پے پے کلک کر لینا ہے آپ لوگوں نے پوری اچھی طریقے سے یہاں پہ پورا دیکھ لینا ہے ڈیٹیل چیک کر لینا ہے کہ بلکل صحیح ہے یا نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے کچھ مشٹیک کیے تو آپ لوگ کینسل کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پے کلک کر لیتا ہوں جیسے میں نے پے پے کلک کیا ہے تو ابھی ہم ریویو میں آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریویو آ چکا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے ریویو کرنا ہے آپ نے جو اماؤنٹ انٹر کیا ہے وہ درست ہے اور آپ لوگوں نے جس بندے کا اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے وہ بلکل صحیح ہے جس بندے کو آپ لوگ پیسے بھیجنا چاہتے ہو وہی اکاؤنٹ ہے یا کوئی دوسرا ہے یہ آپ لوگوں نے ریویو اچھے طریقے سے کر لینا ہے بلکل سب کچھ صحیح ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کن فرم پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں کن فرم پہ کلک کر لیتا ہوں بلک Freunde سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے کنفرم پہ کلک کیا ہے تو انٹر ون ٹائم پاسوڑ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر یا ایمیل پہ آپ لوگوں کا ون ٹائم پاسوڑ یہاں پہ آ جائے گا وہ ون ٹائم پاسوڑ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے اب یہاں پہ مجھے ون ٹائم پاسوڑ آ چکا ہے میں یہاں پہ وہ ون ٹائم پاسوڑ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے ون ٹائم پاسورٹ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے میں سبمٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے سبمٹ پہ کلک کیا ہے تو ابھی یہاں پہ ہمارا اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کانفرمیشن فنڈز ٹرانسفرڈ سکسیس فولی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے فنڈ جو ہے ہمارے پیسے جو ہے وہ چلے گئے ہیں اس اکاؤنٹ میں اور یہاں پہ مجھے میسیج بھی آ چکا ہے اس کو آپ لوگ اگر سکرین چھوٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہو یہاں پہ اس بندے کو پھر بھیج سکتے ہو یا پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ شیئر کا لکھا ہوا ہے بٹن یہاں پہ شیئر کا شپا ہوا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد اس کا اگر کوئی وارسپ نمبر ہے یا میسیج ہے کوئی بھی ہے تو آپ لوگ یہاں سے اس کو سینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اس کا سکرین چھوٹ بھی لے سکتے ہو یا پھر یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگ یہاں سے بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور اگر اس چینل کو سبسکرائب کرنا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اگر کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلیز ضرور دوں گا دوستو اپنا بہت کیل رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ